اسلام علیکم دوست کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے اسی سبق کے ساتھ آغاز کہ ایک چیز کو قائم کریں پھر دوسری کو پھر تیسری کو اس سے پھر آگے چلیں دوسری بات سبر تحمل اور برداشت پر سکون ہو کر کام کرنا تیسرا جو کرنا ہے ستھرا کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہوگی جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت نہیں رکھتا ٹھیک ہے طریقہ بھی ہونا چاہیے لیکن محنت کا بھی رائے گا نہیں گئی دوسری بات استاد کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہر سٹیپ پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے اگر پریکٹیکل ہے تھیوری ہے تو اس کے ساتھ پریکٹیکل ہے پریکٹیکل جب بھی ہوتا ہے کسی استاد کی نگرانی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں وقت پیسہ ضائع نہیں کرنا کسی کامل استاد کی صحبت میں رہ کر یہ کام کریں یا برائے راست ہر سٹیپ بعض لوگ کام کرتے ہیں پھر اینڈ پہ جا کر مجھے پوچھتے ہیں خود درمیان میں جا کر پوچھتا ہے ایسے تھا نہیں نہ جب آغاز کرنا ہے ہر دفعہ پوچھیں جب پوچھ لیتے ہیں اگر کوئی ٹیم نہیں بھی لگتا دوسرا دن سے ہی تیسرا دن سے ہی جلد بازی اتنی آیا ہے کہ یہی چاہتے ہیں کہ صبح اٹھیں اور کام ہو جائے بھئی بیس سال تیس سال چالیس سال بڑی مہنتے کرنی پڑتی ہیں یہ بہت باریک ہے یہ حکمت سنیات سے آگے کی منزل ہے جو ہم آپ کو سنجھا رہے ہیں پھر آپ کی غلطی آپ کا نقصان ٹھیک ہے جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہ سمجھ لوگ کشتے کے نزدیک بھی نہ جائیں اگر کچھا کسی کو آپ سمل فار بھر کیا سمل دیں گے یہ چیزیں یہ تو زہریں ہیں یہ تو کسی کا نقصان کریں گے یہ میری باتیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ حکماء سنیاس اور کیمیا گروں کے لیے ہیں عام لوگ کرنا چاہیں تو کسی کامل استاد کی صحبت میں کریں یہ میرا سبق ہے یہ میرا درس ہے کوئی بندہ خود سے میرا کام نہ کریں جس نے بھی کرنا ہے کسی استاد کی ذہنمائی میں کرنا ہے میں نے لوگ دیکھے ہیں کچھے کشتے کھا کر زلیل ہوتے ہیں پھر ان کا علاج نہیں ہوتا وہ لا علاج ہو جاتے ہیں خدا کو جاننے نہیں ہے مرنہ ہم نے بھی ہے تو پھر ایسا کسی کو گائیڈ کر جائیں قبر میں بھی ہمیں تکلیف پہنچے تو ایسی بات ہم نہیں کریں گے تو ایسا بندہ کرے جو بندہ جانتا ہے بار بار پوچھے پہلا عمل نہیں ہوتا دوسرا نہیں کرنا میرا نسخہ مجھ سے پوچھنے کے بغیر کسی کی صحبت کے بغیر نہیں کریں گے آپ غلط کریں گے نقصان ہوگا خزمہ آپ کے میرا نیمہ بار بار آپ کو کیونکہ مجھے آپ کا احساس ہے پیسہ ویسے نہیں آتا یہ مینہ سے کمائے جاتا ہے آج اس مہنگائی کے دور میں یہ روپیہ کمانا بہت مشکل ہے تو پھر آپ کیوں زائع کریں میں ایسا راستہ آپ کو کیوں بتاؤں کہ آپ زائع کر دیں کیمیا گار جو فن جانتا ہے وہ کرے گا سنیاسی جو جانتا ہے وہ کرے گا عام لوگ کسی کی صحبت میں رہ کر یا مجھ سے رابطہ کر کے کریں نشادر کا تیل بتانے جا رہا ہوں دس طولے نشادر بیس طولے کلمی شورہ دونوں کو پوڑر کر لیں دو کلو چونہ آن بچ اس کو پوڑر کر لیں کلمی شورے اور نشادر کو مکس کر لیں نیچے آدھا کلو چونہ اوپر نشادر اور کلمی شورہ پھر آدھا کلو چونہ پھر نشادر اور کلمی شورہ اس ترتیب سے رکھنا کے اینڈ پہ بچونہ ہو نیچے بچونہ ہو اب اس کو آگ پہ رکھ کر ہلکی آنچ پہ آپ نے پکھانا ہے یہ بارہ گھنٹے کی آنچ ہے ٹھیک ہے بہت ہلکی ہو تیز نہیں اڑا دیں اب اسی آگ کا چیک کر لیں جس بندے نے کبھی نہیں کیا وہ آگ کیسے دے گا ٹھیک ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دیں یہ تمام آباد پانی میں ڈال دیں اس کو حلاتے رہیں اس کا مقتر لیں مقتر لے کر وہ جو چونہ وہ جو آپ کے پاس چونہ پانی میں حل ہو گیا ٹھیک ہے نیچے بیٹھ گیا جو اپنے مقتر لیا ہے اس کو آگ پہ اڑا دیں نشادر اور کلمی شورہ آپ کو ملے گا پھر اس کو اسی طرح نیا چونہ لے کر پھر عمل کریں یہ آپ نے پانچ عمل کرنے ہیں تین سے پانچ عمل کریں یہاں پر آپ کا کلمی شورہ جب آخری آگ اسے دیں گے مقتر لے کر تو یہ خود بخود آگ پہ تیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ آگ پہ تیل نہیں ہوتا اس کو رات کے ٹائم کسی برطن میں ڈال کر باہر رکھیں صبح اٹھا لیں چار پانچ دن کے بعد یہ چیزیں خود بخود تیل ہو جائیں اب آپ نے اس کو جاری کرنا ہے جاری کرنے کے لئے آپ نے کوئی نہ کوئی کشتہ کامل اس کا ایک ماشا اس کو دینا ہے یہ کامل یہ آپ کا جو تیل ہے جو شدر کا یہ جاری گواسی ہو جائے گا تو جناب اس کو بار بار کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اگر کسی جگہ پر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے اس کے مطلق پوچھیں آپ کی رہنمائی کریں ٹھیک ہے یہاں پر آ کر اگر یہ گواسی جاری نہیں ہوتا تو پھر مجھ سے پوچھیں جب آپ نے مقتر لینا ہے آگ پہ اڑھانا ہے تیل بن جائے تو زیادہ ہیٹ نہیں دینی اس کو جلانا نہیں ہے اگر اس سے وزن کرتے رہنا ہے یہ کام ہو تو سمجھ لیں یہ ناکس ہے تو پھر اس کو پکا کرنے کے لیے اس میں تام گا کچھ تھا یا کچھ تھا بہضہ مرگ تو وہ چاہیے یا اور طریقے سے مجھ سے رابطہ کریں بتاؤں گا اس کو پکا کیسے کرنا ہے یہ خوراکی اعلیٰ قسم کا ہے اس کو خوراکی طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو چونہ اور کلمی شورہ یہ دو نمکوں میں پکایا گیا ہے مشادہ جنہاں آپ اس کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بہترین بہترین بہترین